موسیقی اسلام علیکم میرا نام سردار بابر فرید ہے میں 635 گافوے میں فارمنگ کر رہا ہوں جی زراعت کرا رہا ہوں کر رہا ہوں اور ہمارا فوکس مکی پہ ہے اور ہم نے ایسی ٹکنیکز انوینٹ کی ہیں یا ہم نے ملی ہیں یا ڈسکور کی ہیں جس سے ہم مکی کیفی ایکڑ پیداوار ڈیڑھ سو سے ایک سو ستر مند تک ہم آرام سے پہنچ سکتے ہیں اگر فارمر ان چند تدابیر پہ عمل درامت کرے سب سے پہلے آپ نے اپنے سوائل کے اوپر کام کرنا ہے یعنی آپ نے اپنی مٹی کے اوپر کام کرنا ہے اس کی بائیولوجی کے اوپر کام کرنا ہے گلی سڑی روڑی ڈال دینا صرف وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا اگر اس کو کمپوسٹ کرنا سیکھ لیں تو پھر وہ بات بنتی ہے اسی طرح سب سے پہلے ہم نے آپ کی لیول ٹھیک ہونے چاہیے آپ کا یکسہ اگاؤ ہونا چاہیے آپ کی فیلڈ کا اور پھر بیلنس فرٹلائزر ہمارے میرے حساب سے فارمر تین سے چار ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے یکسہ اگاؤ نہیں ہوتا دوسرا ان کا فرٹلائزر پلان جس میں وہ یوریا مینجمنٹ اور پوٹاش مینجمنٹ وہ عام طور پر پوٹاش جو ہے وہ لیٹ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فلاورنگ پہ لگنی چاہیے جو بالکل غلط ہے مکہی کو آپ سمجھ لیں اسی کلو ایم او پی ایس او پی موڑے کے اوپر جب وہ مکہی آ جاتی ہے یعنی بچپن سے لے کے آپ کے موڑے تک جب آ جائے ٹیسلنگ سے پہلے کو دس دن پہلے وہ اپنی اسی فیصد یا اسی کلو جو پوٹاش چاہیے اس کو وہ اٹھا لیتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ اسی کو اگنور کر لیتے ہیں ہم کو سولو پوٹاش دس کلو پندرہ کلو اس سے گزارہ کرتے ہیں اگر وہ کرنا ہے تو پھر ڈالیں ہی نہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ جو اس کو اصل فائدہ دینا ہے اس وقت آپ اس کو ڈالیں دوسرا ہے اس کی نائٹروجن مینجمنٹ نائٹروجن مینجمنٹ میں آپ نے اس کے پتے گننے ہیں فار اگزیمپل میں آپ کو ایک پودا یہ دوسرے یہ آپ کا ایک پودا ہے آپ نے یہ کالر لیف گننے ہیں یہ کالر پہلے پتے سے اخیر پتے تک یہ دوسرا کالر یہ تیسرا کالر یہ چوتھا کالر یہ پانچھا کالر تو یہ وی فائیو پہ ہے حالانکہ اس کے چھ سات آٹھ پتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی ایک پوٹاش ڈال جانی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کی یوریا جو آنی چاہیے آدھی یوریا آنی چاہیے اس سٹیج سے آپ پہلے یوریا ڈالیں گے وہ سبز آیا ہے کیونکہ اس سٹیج سے اس کو صرف ایک سے دو کلو یوریا چاہیے جو اناف ہوتی ہے جو آپ ڈی اے پی بغیرہ ڈالتے ہیں اس سٹیج سے آپ نے اس کو پوٹاش اور آدھی یوریا ڈالیں مایکرو نیوٹرینٹس ڈالیں یہ جس طرح ہی آپ ڈال دیتے ہیں پھر اگلی سٹیج اس سے آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جی وی سکس سے ایٹ سٹیج ہے سٹیج جو اس وقت یہ ایک کراپ کھڑی بھی ہے دیکھ سکتے ہیں وی سکس ٹو ایٹ سٹیج پہ ہے تو ادھر جب یہ اس کے لاسٹ پانی پہ ایک اور یوریا لگی تھی ابھی وہ وطر میں ہے اس کو ابھی وہ لگنی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے جب یہ اس کو اس سے اگلی یوریا لگے گی تو یہ ادھر تک آ جائے گی جب اس کا وطر سوکے گئے یہ ادھر تک آ جائے گی جو آپ نے پہلے بھی وہاں کراپ دیکھی ہے سو یہ آپ کہہ لیں تین تین فٹ تک آ جائے گی تو یہ منجمنٹ بہت ضروری ہے نائٹروجن کی آپ نے تھوڑی سی لیٹ نائٹروجن دینی ہے اور ٹیسلنگ سے پہلے پہلے ہمارے فارمر کا مسئلہ تھا جی میری ستر دن کی کراپ ہوگی یہ بجتر دن کی یہ تیمپریچر سے ریلیٹڈ ہے یہ دنوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے جتنا ٹیمپریچر ہوگا اس حساب سے یہ گروتھ کرے گی کہیں اس کو جی ڈی یوز جس کو کہتے ہیں خیر وہ ایک فرق ٹاپک پھر اس میں آپ کی ہارویسٹنگ آ جاتی ہے وہ بہت ضروری ہے آپ نے اس کو فل سکھا کے جب آپ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کی یہ مکہی تیار ہے ہارویسٹنگ کے لیے آپ اس پہ صرف دو پانی اور ایکسٹر لگائیں پانچ پانچ دن کے وقفے پہ اور اس کے بعد ہارویسٹنگ کر لیے یہ اتنا ٹائم مل جائے گا کہ وہ پوری تنا پک جائے گی ہم صرف اتنا ٹائم اپنا دس سے پندرہ دن ہم دزار نہیں کر سکتے چالیس سے پچاس مہن اپنی ہم وہاں یو یل لاؤس کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے یہ چھوٹے چھوٹے تین چار چیزیں آپ اپنی ہیلز بڑھا سکتے ہیں باقی جو سوائل کے اوپر ہم نے امینڈمنٹس آپ کو سکھانی ہم ایک دو پروگرامز کریں گے کسان نیوز پہ ہم کچھ پروگرامز کریں گے جس میں ہم آپ کو فنگلٹی بنانا بکٹیریا کا استعمال کرنا جس میں ویسٹی کمپوزر بکٹیریا اور اپنی اس کو بنانا اور اس کو کس طرح آپ نے فلڈ کرنا ہے کچھ اس ٹائب کی چیزیں آپ کو سکھائیں گے جو آپ کی زمین کی طاقت بڑھائے گی ہم آپ کو بائیو آرگینک فوسفیٹ آپ کے فارم پہ بنانا سکھائیں گے اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے تھوڑی سی حمد کرنی ہے اور محنت سے نہیں ڈرنا اگر میں ڈھائی تین سو اکڑ پہ یہ چیزیں بنا سکتا ہوں چھوٹے فارمر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اگر دن میں یا مہینے میں اگر دو دن بھی وہ اس کے اوپر دے دیتا ہے سونڈیوں کا کنٹرول سونڈیوں کے کنٹرول میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں اب کافی فارمرز کو پتا ہے ویسے تو جنیرک دوائیاں بھی ملتی ہیں آپ کی ملٹی ناشنل دوائیاں بھی ملتی ہیں پر ہم نے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم جو خود یہ اچھی کمپنی کی دوائیاں ایم ایم ایکٹم لوفرون سائپر وغیرہ لے کے جو ہم خود اپنی سیلف میڈ دانے دار بناتے ہیں اس کا ریزلٹ زیادہ افیکٹیو ہے ایز کمپیرڈ ٹو جو سنگل کیمیکل فارملہ میں ہیں یا یہ کمپنیز یہ مکسچر فارملہ میں لے کے آئیں تاکہ وہ دیر پا اور زیادہ دیر تک اور اچھا ریزلٹ دے ورنہ فال آرمی ورم یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہم نہ آرے تو اس نے جس کو کہتے ہیں برا حال کر دیتا ہے یہ فارمر کا اور بلکہ میں یہ کہوں گا ہماری ریسیچز کو سب پتا ہے بسیلس تہرنجینسز ایک بکٹیریا ہے وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے میٹرائیزیم ایک فنگس ہے وہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے اس کی وہ سٹرینز اس کی اوپر استعمال کریں ایکسپیرمنٹس کریں اور ہمیں وہ فارمرز کو دیں بائی لوجیکل جو کنٹرول ہے وہ کیمیکل کنٹرول سے بہت بہتر ہے اور دیر پا ہے اچھا جی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی